دیکھیں اس سے پہلے کی ویڈیو کے اندر ہم نے لاؤف پیلوگرام پر بیسٹ کچھ پرابلم کرائیں اور اس کے بعد پھر ہم نے دو سے زیادہ ویکٹر کا ایڈیشن بتایا تھا اس کے بعد ویکٹر سبٹریکشن بتایا اور اس کے بعد ڈائریکشن کو سائن بتائے آج ہم اسی پر بیسٹ ایک پرابلم لے رہے ہیں دیکھیں سپوز ہمارے پاس یہ ایک ویکٹر ہے یہ ایک ویکٹر ہے اب ہم یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ ویکٹر ایک سیکس کے ساتھ میں کتنا اینگل بناتا ہے find the angle find the angle made by the made by the ویکٹر ا with x-axis یعنی کہ یہ ویکٹر x-axis کے ساتھ میں کتنا اینگل بناتا ہے دیکھیں جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ویکٹر x-axis کے ساتھ میں جو اینگل بناتا ہے y-axis کے ساتھ میں جو اینگل بناتا ہے z-axis کے ساتھ میں جو اینگل بناتا ہے ان angle کا cause directional cosine کہلاتا ہے اب دیکھیں کسی اب یہاں پر ہم جو angle نکالنا چاہتے ہیں اس ویکٹر کا وہ x-axis سے نکالنا چاہتے ہیں اور x-axis کے ساتھ میں جو اینگل بناتا ہے وہ cause alpha ہوتا ہے تو cause alpha ہم کیسے نکالیں گے دیکھیں ویکٹر a is equal to یہ ہمیں دے رکھا ہے اس کا پہلے ہم mod نکال لیں گے ویکٹر a کا mod ہوگا underwood this is 5 square 25 plus 4 square 16 plus 3 کا square 9 16 plus 9 25 25 اور 25 50 this is 5 root 2 اب دیکھیں cause alpha ہم کیسے نکالتے ہیں cause alpha برابر ہوگا i کا coefficient یعنی کے 5 upon mod of a یعنی 5 root 2 5 سے 5 cancel this is 1 by root 2 اور 1 by root 2 cause 45 ہوتا ہے تو alpha is equal to 45 ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم cause beta نکال سکتے ہیں اسی طرح سے ہم cause gamma نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس ایک جنرل فارمولا بن گیا کہ اگر کوئی ویکٹر ہمارے پاس اس طرح سے ہے a is equal to a1i plus b1 plus b1 plus c1 k اب ہم دیکھئے directional cosine نکالنا چاہتے ہیں یعنی یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ ویکٹر x-axis y-axis z-axis اس کے ساتھ میں کتنا اینگل بنائے گا تو cause alpha برابر کیا ہوگا i کا کوفیشنٹ a upon a1 i کا کوفیشنٹ a1 upon ویکٹر a کا موڈ اسی طرح سے یہی ویکٹر y-axis کے ساتھ میں کتنا اینگل بنائے گا this is cause beta so cause beta is equal to j کا کوفیشنٹ یعنی b1 upon mod of ویکٹر a اسی طرح سے یہی ویکٹر z-axis کے ساتھ کتنا اینگل بنائے گا this is cause gamma cause gamma is equal to k کا کوفیشنٹ c1 upon mod of a ویکٹر تو اب آپ کے سمجھ میں بات آگئی ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی ویکٹر دیا جائے اور اس ویکٹر کا x-axis y-axis z-axis کے ساتھ میں وہ کتنا اینگل بناتا ہے تو ہم اس کو کیسے نکالیں گے اگر ہمیں x-axis کے ساتھ میں نکالنا ہے تو i کا کوفیشنٹ بٹے ویکٹر کا mod اگر ہمیں y-axis کے ساتھ میں نکالنا ہے تو j کا کوفیشنٹ upon ویکٹر کا mod اور اگر ہمیں z-axis کے ساتھ نکالنا ہے تو k کا کوفیشنٹ upon ویکٹر کا mod ٹھیک ہے وہی بات ہم نے اس کے اندر بتائیے 3 کے ہمیں کیا نکالنا ہے find the angle made by the vector a with x-axis ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا پہلے vector a کا mod نکالا vector a ka mod ہمارے پاس کتنا آیا 5 root 2 ٹھیک ہے اب اس کے بعد x-axis angle نکالنا ہے that is cause alpha تو cause alpha کیا ہوگا i کا کوفیشنٹ this 1 by root 2 cause 45 ہوتا ہے alpha is equal to 45 degree ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم y axis سے نکالنا چاہتے تو کیا لکھتے ہم 4 upon 5 root 2 اسی طرح سے اگر ہم z axis سے نکالنا چاہتے تو cause gamma is equal to 3 upon 5 under root 2 یہ نکال سکتے ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اب ہم دوسری چیز پر آتے ہیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں product of vector دیکھیں اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں product of vector Vectors کا product دیکھیں vector کا product ہے یہ دو پر کر کا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے number one scalar product scalar product اس کا ایک نام اور بھی ہوتا ہے اور dot product product دیکھیں دوسرا ہوتا ہے vector product اور اس کا دوسرا نام اور بھی ہوتا ہے cross product product دیکھیں پہلے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں scalar product number one scalar product یا dot product دیکھئے اگر دو ویکٹر ہیں اور دو ویکٹر کے product سے جو ہمیں ایک تیسری چیز ملتی ہے اگر وہ scalar quantity ہے یعنی the product of two vector is a scalar دو ویکٹر کے product سے ہمیں کوئی scalar quantity ملتی ہے تو اس type کا product کیا کہلاتا ہے scalar product کہلاتا ہے اور اس کو چونکہ ہم dot سے represent کرتے ہیں اس لیے اس کو dot product بھی کہتے ہے یعنی product of two vector product of two vectors gives a scalar quantity This type of product is known as scalar product This type of product is known as scalar product جب دو vector کے product سے ہمیں کوئی scalar quantity ملتی ہے تو اس type کے product کو ہم scalar product کہتے ہیں اور اس کو ہم dot سے represent کرتے ہیں It is represented by dot dot کس کون dot سے represent کرتے ہیں So it is also known as also known as dot product product ٹھیک है तो 2 vector کے product سے scalar quantity scalar quantity है ٹھیک है तो इसका मतलब کیا हुआ कि 2 vector کے product سے جب کوئی ہمیں scalar quantity मिलتی ہے तो इस type product scalar product कहلاتا है और इस को dot से represent کرتے है इस لिए इस को dot product भी कहते है example हमारे पास क्या है work देखिए work के अंदर दो चीजे होती है force displacement force और displacement दोनों ही vector है ठीक है लेकिन force displacement के product से हमे work मिलता है तो work क्या है scalar quantity तो work जो पास दो vector है एक vector हमारे पास A है और एक ये दूसरा vector है ये B है और ये दोनों vector एक दूसरे से angle theta पर inclined है अब हम इन का देखिए dot product निकालना चाहते है dot product और scalar product और dot product क्या होगा is equal to A dot B ठीक है अब देखिए जब हम dot product को open करते है तो क्या आता है A का mod B का mod और इन दोनो vector के बीच के angle का cause या नि थीटा अब देखिए mod को लिखने का एक तरीका ये भी होता है कि ना तो हम उस पर arrow लगा है और ना ही parallel line के बीच बंद करें पहले भी आपको बताया जा चुका है that is A B cos थीटा अब देखिए यहां पे A का मौड B का मौड और cos थीटा क्या है दोनों वैक्टर के बीच के एंगिल का cos ये सभी स्केलर है इसलिए यहां A B और cos थीटा के बीच हम कोई भी लगा सकते हैं डॉट लगा दे क्रॉस लगा दे कोई फरक नहीं पड़ लिया क्योंगे यह सभी स्केलर है लेकिन यहां अगर हम क्रॉस लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा थीग है तो A डॉट B हमारे पास क्या होता है A B कॉस ठीटा A का मौड B का मौड दोनों वेक्टर के अंगिल के दोनों वेक्टर के बीच के अंगिल का कॉस अब देखे अब हम यह देखना चारहे हैं कि यह डॉट प्रोटक्ट जो है इसका हमने जोमेट्रिकल मेनिंग क्या है इसका देखिए जोमेट्रिकल मेनिंग जोमेट्रिकल मेनिंग आफ डॉट प्रोटक्ट डॉट प्रोटक्ट का जोमेट्रिकल मेनिंग क्या है देखिए देखिए दाब हमारे पास वेक्टर ए यह है और वेक्टर भी हमारे पास यह है और दोनों के बीच अंगिल थीटा है अब हमने क्या किया देखिए यहां से एक पर्पेंडिकुलर ट्रॉ किया देखिए वेक्टर ए का मौड क्या होगा वेक्टर ए की लेंथ यानि यह मौड हो गया उसका और बी कॉस थीटा हमारे पास क्या होगा यह डिस्टेंस होगा इसका मतलब क्या हुआ कि A.B बराबर होगा A.B.Cos.θ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A.B.Cos.θ यह क्या हुआ cricket L लिख सकते हैं A.B.Cos.θ बदेर gan बदेर 'll कॉआ City B.Cos.θ V setting Vnot B.Cos.θ V ویکٹر بی ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے دو ویکٹر کے ڈوٹ پروٹیکٹ کا جو میٹرکل میرنگ کیا ہے کہ ایک ویکٹر کا موڈ انٹو دوسرے ویکٹر کا پہلے ویکٹر کی ڈائریکشن میں پروڈیکشن that is موڈ آف موڈ آف ویکٹر اے انٹو کمپونینٹ آف ویکٹر بی کمپونینٹ آف بی in the direction of ویکٹر اے سنمید آگئی بات تو دو ویکٹر کے ڈوٹ پروڈٹ کا اسکیلر پروڈٹ کا جو میٹرکل میرنگ کیا ہوتا ہے کہ ایک ویکٹر کا موڈ اور دوسرے ویکٹر کا پہلے ویکٹر کی ڈائریکشن میں کمپونینٹ یا پروڈیکشن بھی کہہ سکتے ہیں یعنی ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مینیٹیوڈ مینیٹیوڈ آف ویکٹر اے یہ کا مینیٹیوڈ into پروڈیکشن پروڈیکشن آف ویکٹر بی in the ڈائریکشن آف ویکٹر اے بھائی دو ویکٹر کے ڈوٹ پروڈٹ کا جو میٹرکل میرنگ کیا ہوا ایک ویکٹر کی لمبائی اور دوسرے ویکٹر کا پہلے ویکٹر کی دشا میں پروڈیکشن یہ کیا ہوتا ہے دو ویکٹر کے ڈوٹ پروڈٹ کا جو میٹرکل مینگ ہوتا ہے یعنی کہ دو ویکٹر کو جب ہم ڈوٹ پروڈٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے ایک ویکٹر کا مینیٹیوڈ اور دوسرے ویکٹر کا پہلے ویکٹر کی دشا میں پروڈیکشن اسی طرح سے اب دیکھئے اگر مان لیجے ایف تھیٹا ایز ایکوال ٹو نائنٹی ٹگری مان لیجے اگر دو ویکٹر ایک دوسرے سے نائنٹی ٹگری کے اینگل پر ہیں تب a.b برابر کیا ہوگا a.b cause 90 this is 0 cause 90 0 ہونے کی وجہ سے سب کچھ 0 ہو جائے گا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر دو ویکٹر ایک دوسرے سے رائٹ اینگل پر ہیں تو ان کا ڈوٹ پروڈکٹ ہمیشہ 0 کے برابر ہوگا یعنی a.b this is equal to 0 اب دیکھئے دوسرا کیس ہم لے رہے ہیں کہ اگر theta is equal to 0 ڈگری یعنی کہ دونوں ویکٹر ایک ہی direction کے اندر ہیں تب کیا ہوگا a.b is equal to a.b cause 0 cause 0 1 ہوتا ہے this is a.b یعنی a.b is equal to a.b تو اگر دو ویکٹر ایک دوسرے کے parallel ہیں یا coincident ہے تو اس condition میں 2 ویکٹر کا dot product ان کے magnitude کے product کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اب ہم آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر unit ویکٹر کا unit ویکٹر لانگ دونوں ہی تو اس کا مطلب کیا ہوا cause 0 this is 1 1 1 1 اس کا مطلب کیا ہوا to 0 i dot i is equal to j dot j is equal to k dot k this is equal to 1 to آج کی ویڈیو میں ہم اتنا ہی رکھیں گے اگلی ویڈیو میں ہم اس کو continue کریں گے ہماری ویڈیو سے لگادار جڑے رہیے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا تو ویڈیو کو لائک چینل کو سسکرائب ضرور کریں Thank you